دوستو ارترالغازی کی فتوحات کی اگر بات کی جائے تو کئی سال لگ سکتے ہیں کیونکہ نہ صرف ارترالغازی بلکہ ارترالغازی کے جنگجوہوں نے بھی وہ کرنامے کر دکھائے کہ ان کو خراج تحسین پیش کیے بغیر انسان نہیں رہ سکتا ارترالغازی یا عثمان غازی نے جہاں اتنی ساری فتوحات حاصل کی وہیں ارترالغازی کا بہترین جنگجوہ اور ایک بہترین سپاہ سالار ترگت بھی کسی سے پیچھے نہیں رہا بلکہ ترگت علب نے ہمیشہ ارترالغازی کی ہر جنگ میں بھرپور مدد کی اور اپنا لوہا منوایا دوستو ترگت کی فتوحات میں ایک بڑی فتح ایناغول شہر ہے جی ہاں دوستو ایناغول شہر جس میں ترگت نے چھتی سال تک راج کیا آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کہ آخر یہ شہر کہاں پر واقع ہے اور آج کس حالت میں ہے ترگت نے کب اس کو فتح کیا اور یہ سلطنت عثمانیہ کی عظیم فتح کیوں کہلاتی ہے یہ سب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا لیکن دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں دوستو ارترالغازی ہو یا عثمان غازی ان دونوں نے ہی سلطنت عثمانیہ بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا اگر ارترالغازی کی بات کریں تو اس نے اپنے دوستوں یعنی بہترین جنگ جنگوں کی وہ تربیت کی کہ پوری زندگی وہ کبھی ناکام نہیں ہوئے سلطنت عثمانیہ قائم کرنے کے لیے جس قلعہ کو فتح کیا گیا وہ سب ہمیں ارترالغازی سیریز اور عثمان کلوز میں بڑے ہی بہترین انداز میں دکھایا گیا ہے تاں کہ ہمیں پتا چل سکے کہ کوئی بھی کمیابی آسانی سے نہیں ملتی دوستو اس کمیابی کے لیے ایک چھوٹا سا قبیلہ اٹھا اور محض اپنے لیے چھوٹی سی زمین اور اللہ کے قانون کی خاطر وہ آگے بڑھتا بڑھتا ایک ایسے مقام پر آن پہنچا کہ ہر کوئی اس کے تابع ہو گیا پھر چاہے راستے میں سلیبی آئیں یا منگول یا پھر بازنتینی ان کو شکست سے دوچار کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہ تھا دوستو آج کے دور کا اینہ گول بھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے اینہ گول کی تھوڑی سی ہسٹری کی جانب اپنی نظر دوڑائیں دوستو ترگت کو اینہ گول کی یہ بادشاہت آسانی سے نہیں ملی اینہ گول شہر کی بادشاہی حاصل کرنے سے پہلے ترگت نے تقریباً ستر سال تک جدوجہد کی تب جا کر اسے یہ بادشاہت ملی کیونکہ دوستو ارترالغازی کی سغوت میں آباد ہونے کے بعد سے ہی عثمان غازی نے بازنٹینیوں کے حملوں کا مو توڑ جواب دیا یہاں تک کہ بہت زیادہ بازنٹینی علاقوں پر اپنی حکومت بھی قائم کر لی انہی علاقوں میں اینہ گول بھی شامل ہے دوستو اینہ گول کی تاریخ کافی مختلف ہے جس پر تقریباً تیرہویں صدی سے بیسویں صدی تک کبھی عثمانیوں کا تسلط رہا تو کبھی رومیوں اور بازنٹینیوں کا آپ نے اینہ گول کی فتح کے بارے میں تو کافی ویڈیوز دیکھی ہوں گی لیکن آج میں آپ کو اینہ گول شہر کے متعلق کچھ ایسے حقائق بتاؤں گا جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنے ہوگے دوستو اینہ گول ترکی کے ایک صوبہ برسا کا ایک شہر ہے برسا شہر استمبول شہر سے تین گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے یہ شہر خلافت عثمانیہ کا اولین دار الحکومت بھی تھا اور آج یہ صوبہ برسا کا دار الخلافہ بنا ہوا ہے شہر میں خلافت کے بانی عثمان غازی اور ان کے بیٹے اوہان غازی کے مزارات بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ترکوں کا قدیم قلعہ حضرت خضر سے منصوب مسجد اور چنار کا وہ چھ سو سالہ پرانا درخت آج بھی موجود ہے جس کے نیچے خلافت عثمانیہ کا آغاز ہوا اور جس درخت کے بارے میں مشہور تھا کہ سلطان نے اس درخت کو اپنے خواب میں دیکھا تھا پھر یہ وہاں پہنچے اور پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی ترکوں کا راستہ نہ روک سکی یہ درخت دنیا کی زندہ مزارات میں شمار کیا جاتا ہے دوستو اس درخت کو جب سلطان نے خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر کا پوچھا گیا تو جواب ملا کہ آپ ایک عظیم سلطنت قائم کریں گے تو سلطان تعبیر سن کر اٹھ کھڑا ہوا سلطان نے تیارہ سو چھبیس میں بورسا شہر فتح کیا اور چنار کی اس گھنی چھاؤں میں بیٹھا اور دنیا کی اس عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی دوستو اگر ہم اینہ گول کی تاریخ کا جائزہ لیں تو اینہ گول میں زندگی کا آغاز تقریبا پانچ ہزار قبل مسیح سے ہوا اس وقت کے خانہ بدوش ادھر ہی اپنی بستیوں کو آباد کرتے جہاں پر پانی اور زراعت کے وسائل مجسر ہوں کیونکہ دوستو اس وقت ان لوگوں کا زیادہ تر انحصار کاشتکاری پر ہی تھا اینہ گول ایسا شہر تھا جو کہ تجارت کے لحاظ سے اپنا منفرد مقام رکھتا سلطنت روم کے دور میں اس کو مشرق اور مغرب میں تقسیم کر دیا گیا اس تقسیم کے بعد اینہ گول کا مشرقی حصہ بازنتینوں کی زیر حکومت رہا جبکہ مغربی حصہ رومیوں کے زیر حکومت میں تھا دوستو عباسی خلیفہ حارون رشید کے دور میں یعنی تقریباً 806 سے 986 کے دوران پہلی بار مسلمانوں کا اس خطہ یعنی بروسہ میں آنا ہوا اینہ گول پر دیگر کی حکومتوں نے قبضہ کرنا چاہا لیکن چونکہ بازنتینی فوج اس وقت کی بہترین فوج تھی تو اینہ گول بار بار بازنتینی ہتھیالے تھے دوستو ارترال غازی کے آس پاس کے جاگیرداروں سے بہترین تعلقات اور اسی طرح عثمان غازی کے بہترین تعلقات کی وجہ سے ان کو بہت ساری فتوحات بڑی ہی آسانی سے مل گئیں لیکن دوستو اینہ گول بازنتینیوں کے بعد سلجوکی حکومت کے زیرے سایا آیا یہاں تک کہ عثمانیوں کے قبضے سے قبل اینہ گول مسلسل کبھی سلجوکیوں یا کبھی بازنتینیوں کے قبضے میں رہا تھا ان سلجوکوں کی بدولت ان قبائل میں دن بدن اسلام کا تسلط بھی بڑھتا گیا سلجوکی حکومت کے بعد بازنتینیوں کا زور ٹوٹنے لگا اور بازنتینیوں نے یہ شہر خالی کرنا شروع کر دیا دوستو اینڈی کت کی جنگ کے فتح کے بعد بازنتینیوں کا آناتولیہ سے اسر رسوخ بھی ختم ہو گیا سن 1243 میں منگولوں اور سلطنت روم کے سلجوکوں کے مابین انتہائی فیصلہ کن جنگ ہوئی اور ترک قبائل کے قیام کے لیے راہ ہمبار ہو گئی اس دوران جب تمام سلجوکی شہزادے یا تو آپسی لڑائی میں مصروف تھے یا پھر منگولوں کے ساتھ جنگ میں اس دوران عثمان غازی بازنتینیوں کا زور خطے سے ختم کرنے میں مصروف عمل تھا اسی طرح سے عثمان غازی نے بڑے ہی منظم طریقے سے اناتولیہ کے باقی ترکمانوں کے ساتھ اتحاد قائم کر کے ترکوں کو مضبوط کرنا شروع کر دیا اور سار 1299 میں عثمان غازی نے ترگت کو اینہ گول شہر پر جیت حاصل کرنے کے لیے بھیجا اور ترگت علب نے اپنی بہادری سے اینہ گول پر جیت حاصل کرتے ہوئے وہاں پر عثمانی جھنڈا لہرہ دیا اس کے بعد دوستو عثمان غازی نے ترگت کو اینہ گول شہر کی بادشاہ سوم دی جس کے بعد ترگت اپنی موت تک اینہ گول شہر کا بادشاہ رہا دوستو آج بھی یہ جگہ ترکی میں اپنی آبو تاب کے ساتھ موجود ہے آپ اس کی موجودہ تصاویر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اس جگہ کا وزر کرتے ہیں یہاں پر سلطنت عثمانیہ کی شہیدوں کی قبریں بھی موجود ہیں جیسے جیسے ڈراما کی سٹوری آگے بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے لوگ جوگ در جوگ اس جگہ کا رخ کر رہے ہیں کیونکہ دوستو ترکوں نے جو بھی خطہ فتح کیا وہ بعد میں ایک عظیم ثقافت کا مرکز بن گیا اینہ گول کی فتح کے بعد اس میں کافی ساری مساجد بھی تعمیر کروائیں گی جو کہ آج بھی موجود ہیں اور دوستو اینہ گول کی اس فتح کے بعد بہت ساری دیگر فتوحات بغیر کسی لڑائی کے عثمانی قبضے میں آگئیں کیونکہ اینہ گول ایک بڑا تجارتی مرکز بھی تھا اور پھر اس کو فتح کرنے کے بعد اس شہر میں عثمان غازی نے بسیرہ کر لیا تو دیگر جو بھی دشمنان اسلام تھے ان کی کوئی جگہ نہ بچ سکی دوستو ترگت کے اس عظیم کرنامے کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا مشہور ڈراما درلس ارترول میں بھی ترگت کی زندگی کی داستان دکھائی گئی ہے آج تک کیلئے اتنا ہی دوستو آپ کو ترگت کی یہ عظیم فتح کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو آسانی سی ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کیلئے جازت دیجئے اللہ حافظ